اسلح زمانہ ہے مقصد ہمارا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوى منکم صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ولیکل امت جعلنا منسکا لیزکر اسم اللہ علامہ رزقہم من فہیمت الانعام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زحا طیبت نفسه محتسبا لعضحیتہ قانت له حجابا من النار او کما قال علیہ السلام والتسلیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی گرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی واجب الاحترام معزز سامین ہمارے آج کے عید الازحاہ کے خطبہ کا عنوان فلسفہ قربانی کے عنوان سے ہے اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشت گذار کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے قربانی کی اگر تاریخ کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنے میں لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روز اول سے ہی اللہ کے نیک بندے اللہ کے بربزیدہ بندے اپنے رب کی خاطر کسی نہ کسی صورت میں قربانیاں دیتے آئے حضرت عادم علیہ السلام کے دو بیٹے انہوں نے بھی اپنے رب کے سامنے اپنی قربانی پیش کی اور جس کی قربانی اللہ رب العالمین نے پسند فرمائی وہ اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق تھی اور ایک کی قربانی اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمائی جس کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس قربا قرباناً اللہ نے قبول فرمائی وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنَ الْآخَدْ اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے شرفِ قبولیت نہیں بخشا اس کے بعد تمام امتوں میں قربانی کا تصور ہمیشہ سے موجود رہا بنی اسرائیل بھی یہ کہا کرتے تھے کہ لَن نُؤْمِنَ لِرَسُولِن حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانِن تَأْقُلُهُنَّا کہ ہم اس وقت تک اللہ کے کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ کوئی قربانی پیش کرے جسے آسمان سے ایک آگ آگر کھا جائے تو اس کے قربانی کی قبولیت سے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعتا اللہ کے سچے پر ہوں گا تو معلوم ہوا کہ قربانی کا تصور بنی اسرائیل میں بھی اس صورت میں موجود رہا اور اللہ رب العالمین قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَقَنَ ہم نے ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ جاری فرمایا تاکہ لوگ اللہ کے دیو ہوئے چوبائیوں پہ اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کی راہ میں قربان کریں ان پہ اللہ کا نام لیں اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بہت ساری اعلانات میں بہت ساری خوبیوں میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ حضرت عبراہیم نے اعلان کیا اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ کے لئے ہے یہاں لفظ نسوک کا جو لفظ آیا اس سے مراد قربانی ہے اور امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُسُقِي الْعُضْحِيَدُ نسوکی سے مراد قربانی ہے لِأَنَّهَا تُسَمَّا نُسُقًا اسی کو نسوک کہتے ہیں وَقَذَا لَكَ كُلُّ زَبِيحَةٍ زُبِحَا عَلَىٰ وَجْهِ الْقَرَابَةِ الرَّلَّهِ تَعَلَىٰ فَئِيَ نُسُقًا آپ قربانی کی تعریف یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ زبیحہ جسے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے زبا کیا جائے اسے نسوک کہتے ہیں قربانی کہتے ہیں تو اس دیفینیشن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی نام کسی چیز کو زبا کرنے کا کسی جانور کو زبا کرنے کا اور صرف صدقہ کرنا یا کوئی چیز اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دے دینا یہ قربانی نہیں ہے قربانی نام ہے کسی جانور کو اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے زبا کرنا اس بات کی ہمیں ایک اور حدیث سے بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ عید الازحاء کے دن اللہ تعالی کے ہاں سب سے جو بہترین عمل ہے وہ احراق الدم ہے خون بہانہ ہے تو معلوم ہوا کہ قربانی جس جیز کا نام ہے وہ خون بہانے سے ہی عدا ہوتی سامین محترم سورہ کوثر میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَقَيْنَا کَلْ قَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَدْ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو توثر عدا کی ہے لہٰذا آپ اس کے شکرانے کے طور پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور وَنْحَدْ اور قُربانی کیجئے تو معلوم ہوا کہ دو کام ہم نے عید الاضحہ کے دن کرنے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جسے حضرت برہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ عید الاضحہ کے دن ہمارا طریقہ اکار کیا ہوگا کس طرح سے ہم اس دن کو گزاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اَوْوَلُ مَا نَبْدَوْ مِنْ يَوْمِنَا حَازَاً نُسَلِّيَاً ہم اپنے اس دن کی امتدار سب سے پہلے نماز سے کریں گے یعنی وہ فجر کی نماز ہو اور اس کے بعد عید کی نماز ہو ایک مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ عید والے دن عید کی نماز سے بھی زیادہ اہمیت فرض نماز کو دے ہمارے ہاں تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے کہ فرض نماز کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے البتہ عید کی نماز کے لیے ہم بہت ریڈی ہوتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں حالانکہ فرض نماز کے لیے ایکٹیو ہونا یہ صرف عید کے دن نہیں ہے یہ زندگی کے تمام لمحات میں ضروری ہے تو اس کے لیے زیادہ فکر کرنا تو آف سالسلہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نماز پڑھیں گے سُمَّا نَرْجِو فَنَنْحَرُ پھر ہم گروں کو واپس لوٹیں گے اور قربانی کریں گے تو فرمایا کہ جس نے یہ طریقہ اپنایا فَقَدْ عَصَابَ سُنَّتَنَا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا سامیر محترم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی ہے فرمایا کہ یہ اسے خوشی سے کرو مَنْزَحَا تِيبَتَ نَفْسِهِ مُحْتَسِبَنْ لِوزِيَتْ جس بندے نے خوشی کے ساتھ اور سواد کی نیت سے قربانی کی قَانَتْ لَهُ حِجَابَمْ مِنَنَّا یہ قربانی کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا باعث بنے گی اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے پوچھا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِقُلْ لِشَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نگی ملے تو صحابہ نے پوچھا فَسْسُوفُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ایک اون والا جانور ہوتا ہے اور اون تو بشمار ہوتی ہے ایک جانور پر تو کیا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نگی ہوگی تو آپ نے فرمایا بِقُلْ لِشَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَا ہاں ہر اون کے بدلے میں ایک نگی ہوگی اور ایک نگی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں دس نگیوں کے برابر ہے اور اگر کسی انسان کی نگی میں زیادہ اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نگی پر سات سو نگیوں کا ثواب بھی اور وَاللَّهُ يُزَعِفُ لِمَئِيَشَا اور اللہ جس کیلئی چاہتے ہیں سواب میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں تو ہمکرہ کہ ہم یہاں سے اٹھیں اور ہماری ایک ایک قربانی کا ایک ایک بال جو ہے اس کے بدلے میں کسی کو سات سو ملے کیا ملے کسی کو دس ملے کسی کو چودہ سو ملے اور کسی کو اس سے بھی آگے کی ملے یہ اخلاص کے بقدر ہے سامین محترم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے فرمایا اسے معمولی نہ سمجھو وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِغُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا یہ کل قیامت کے دن اپنے سیموں سمیت آئے گا اپنے بانوں سمیت آئے گا اپنے گرو سمیت آئے گا اور یہ جو قربانی کا جانور ہے فرمایا اِنَّتْ دَمَا لَيَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَقَانِ قَبْلَا يَقَا مِنَ الْعَرْضِ یہ خون اس جانور کا زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے لہٰذا فتیغ بہا نفسہ خوشی کے ساتھ جانور کا خون بہاؤ لیکن کیا خون بہانے میں بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جانور جو ہیں انہیں ان کا بھی ایک حق ہے کہ ہم انہیں زبا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے انہیں بے زبان بنایا ہے تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم ان کے لیے ان کا خیار رکھیں کہ کم سے کم انہیں تکلیف پہنچے اور اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں یہ صحیح روایت ہے اور امام نووی نے بھی اپنے اربعی میں سے نقل فرمایا شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں تم پہ احسان کرنا لازم قرار دیا ہے لہذا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاقْسِنُوْ قِدْلَا جب تم جانور زبع کرو تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ اسے قتل کرو وَإِذَا زَبَحْتُمْ فَاقْسِنُوْ جِبْلَا یعنی اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا پڑے سزا کے طور پر بھی فرض کریں کسی پہ سزا نافذ ہوتی ہے حد جاری ہوتی ہے تو اس کو بھی جلدہ جلد سزا میں قتل کرو تاکہ اسے تنلیف کم ہو اور اسی طرح جانور جو ہے اسے بھی جب زبع کرنا پڑے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی احسان کرو اور احسان کیا ہے وَلْيُحِدْ دَعَحَدُمْ شَفْرَتَهُ اپنی چھوڑی کو تیز کرے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ اور اپنے زبیحہ کو راحت پہنچائیں تو یہ احسان ہے اور یہ زبع کا طریقہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جانور کو تیز دھار آلے سے زبع کریں تاکہ اسے کم سے کم تکلیف ہو سامین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے جانور کو لکھایا ہوا ہے اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے جھکڑا ہوا ہے زبع کرنے کے لئے اور خود چھوڑی تیز کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُوِيدُ عَنْ تُمِیتَهَا مُوتَادِ کیا تم اسے دو دفعہ مارنا چاہتے ہو تمہیں چاہیے تھا کہ تم چھوڑی پہلے تیز کر لیتے اور اس کے بعد اسے جو ہےنا تم اس حالت میں لگا دی تو یہ حقوق ہیں جانوروں کے بھی کہ اللہ نے انہیں ضرور ہمارے لئے مسخر کیا ہے حلال کیا ان کا گوشت ہمارے لئے حلال ہے انہیں زبع کرنا ہمارے لئے حلال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے لئے ضروری ہے سامین ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ قربانی ایک عظیم قربانی کی یاد میں ہے اور وہ قربانی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی جسے اللہ تعالی نے اتنی قبولیت اتاقیب کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے اس قربانی کو زندہ رکھا اور اسے جاری فرمایا اور خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ فدعنا ہوں بھی زبع نازیم وطرقنا علیہ فی الاخرین سلامنا علیہ الرحیم ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم قربانی فیدیہ کے طور پر دی اور ان کی قربانی کو آخرین آنے والے لوگوں میں بھی جاری فرمایا اور ابراہیم تلپس سلام دیو تو ہمیں آج کے اس مختصر خدوے میں تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عصوہ کو یا آپ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے مقام کو بھی تھوڑا سا پڑھنا چاہئے اور جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو آپ علیہ السلام کی زندگی کو اور آپ کے سوچ اور آپ کے نظریہ کو پڑھ کر اس کے مطابق پھر ہمیں اسی جذبے سے قربانی کرنی چاہیے لہٰذا اس قربانی کے بہت سارے مقاصد ہیں اور مقصد اول کیا ہے کہ ہم عصوہ ابراہیمی کو پڑھیں اور سمجھیں تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایمان جیسا ایمان بنے آپ دیکھیں سب سے پیاری چیز جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا درس میں کہ بڑھا پہ میں اللہ نے اولاد دی اور وہ اولاد ابھی جوان ہوئی ہے جوانی کی طرف جا رہی ہے لڑکپن ہے نو دس سال کی عمر کا بیٹا جو ملا بھی بڑھا پہ میں ہو اور اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ اب اسے میرے لئے قربان کر دو تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن یہ امتحان بھی ابراہیم ہی پورا کر سکتے تھے اس امتحان کا سو فیصد ریزلٹ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی دے سکتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شان قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم تو ایک امت تھی جیسے ہم کسی بندے کے بارے میں کہا دیں کہ فلاں تو اپنی صاحب میں ایک انجمن تھا تو ابراہیم امت تھی اور ابراہیم قاند تھی اور حنیف تھی اور مسلم تھی اور یہ قاند تھی جو تعریف کی گئی مفسرین نے لکھا قاند سے مراد کیا ہے وہ الخاشق المطیر جو اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے فرما بردار تھے اور امام سے مراد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا امام اِنی جائلوکا لِنَّاسِ اِمَاما اور امام کون ہوتا ہے اللَّذِي يُفْتَدَا بِي امام وہ ہے جس کی جو ہے نا پیر بھی کی جائے لہذا آپ دیکھیں کہاں ابراہیم علیہ السلام کا دور اور کہاں آج کا دور اور قیام تک آنے والا دور ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا اپنا امام سمجھے آج بھی آپ دیکھیں وہ کرسٹن ہوں وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں ابراہیم علیہ السلام کو سب اپنا امام تصریف کرتے ہیں اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا حنیف اور حنیف کون ہوتا ہے فرمایا منحرف و قصدر یعنی شرکی لگتا ہوئی منحرف فرمایا کہ حنیف ہوتا ہے جو اپنے مضبورت ارادے کے ساتھ شرک سے اعراض کرتے ہوئے اللہ کی توہیم پہ ٹٹ جائے اس کو حنیف کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نظر ابراہیم علیہ السلام کے مزیدوں صاحب بیان فرمائے قرآن کریم میں اللہ فرماتے شاکیر اللہ عنومی ابراہیم کون تھے اللہ کی نیمتوں کے شکر گزار اور فرمایا کہ ابراہیم اللہ سے وفا ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر اور فرمایا ابراہیم تو بردبار تھے اللہ کے طرف رجوع کرنے والے تھے اور صحاوت حضرت ابراہیم کہ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس رشتے حاضر ہوئے کچھ مہمان آئے تو بغیر تھوڑی دیل چہرے ہوئے آپ نے فورا جا کے ایک بگرہ ان کے لئے زبا کیا اور مہمان نوازی کے لئے ان کے آگے پیش کیا تو ابراہیم علیہ السلام یہ صاف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے اس مختصر نشت میں ان کی ڈیٹیل بیان کرنا ممکن ہے لیکن ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے مقاصد قربانی جو ہے ان کو سمجھنا اور ان کو پیش سے نظر رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا کہ اس کو ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا حصول جو سب سے گنیادی مرسد ہے اگر ہمارے اتنے اخراجات کے بعد بھی اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا اور ہماری قربانی ریاکاری کے بنا پہ یا کسی اور وجہ سے قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمارا فائدہ کیا اسی ایک مسلمان کو اس کی زیادہ فکر کرنی ہے کہ اللہ کی رضا اسے آسل ہو نمود و نمائش اور جو پچر سیشن ہم کرتے ہیں یہ سب چیزیں بات کی ہیں سب سے گنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہمیں رب کی رضا حاصل ہو جائے اور عیسار اور قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے دلوں میں بیدار ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا کہ آپ نے حجت الویدہ کے موقع پہ ساٹھ ہوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے زبا فرک یہ اتنا بڑا جذبہ تھا اور اس کے ساتھ اس قربانی کا بڑا عظیم مقصد کیا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ شاکر علیہ تو حدیعہ تشکر بجالانا اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا کہ اللہ تیرا دیا ہوا مال ہے ہمارا کچھ نہیں ہے یہ ہم تیری رضا کے لئے خرچ کر رہے ہیں اور تیرا شکر بجال آ رہے ہیں سامین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب قربانی زبا ہوں نے لگی تو انہوں سے فرمایا کہا فاطمہ تم ہی الہو زہیت دی اپنے قربانی کے پاس جا کے کڑی ہو جاؤ اور فشاتیہ وہاں موجود رہو فَإِنَّا لَكَ بِعَوَّلِ قَطْرَةِن تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا يُحْفَرُ اللَّهِ مَا سَلَا فرمایا کہ جو پہلا قطرہ تمہاری قربانی کے جانور کا خون کا گرے گا اللہ اس کے بدلے میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور قربانی کا سامین محترم ایک مقصد جو ہے وہ یہ اعلان کرنا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں آج اس قربانی کو پیش کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت ہمیشہ تیرے لیے ہوگی اور ایک اور بار یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا شعار ہے پہچان ہے جیسے ازان ہماری پہچان ہے ایسے قربانی مسلمانوں کی پہچان ہے کہ وہ جہاں جائیں گے وہ قربانی کر کے اپنی پہچان زندہ رکھیں گے شاعر اسلام کو زندہ کرنا یہ بھی ہمارا ایک اہم مقصد ہے اس قربانی سے اور اللہ رب العالمین انشاءت فرماتے ہیں وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْغُرُوُبِ جو لوگ اللہ کے شاعر کو تعظیم دیتے ہیں یہ ان کے دلوں کے متقی ہونے کی علامت ہے تو شاعر اسلام کو زندہ کرنا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مقصد کیا ہے کہ وہ شیطان سے بغاوت کرنا جیسے دورت عبرائی ملے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ اکیس کنکر مارے اور شیطان کو بھگایا اور اس کی بغاوت کی اور اللہ کے حکم کو پورا کیا آج میں اور آپ جہاں جانور کی قربانی کرتے ہیں وہاں ہماری کو لازم ہے کہ ہم ان خواہشات کی بھی قربانی دیں خواہشات کی قربانی جب تک ہم نہیں دیں گے تو اس قربانی کا اصل مقصد اور خلصفہ وہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے اس لئے سامین محترم کسی نے بڑا خوب لکھا یہ جو قربانی حضرت عبرائی ملے السلام نے پیش کی یہ کیا تھی یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہیں تھی بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی یہ ماں سواء اللہ کے اور غیر کی محبت کی قربانی تھی خدا کی رحمے یہ اپنی عزیز سرین مطا کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی نظر تھی یہ خدا کی اطاق عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا یہ تصریم و رضا صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جسے پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی باپ کا اپنے کلوتے بیٹے کے خون اسے زمین کو رنگین کرنا نہیں تھا بلکہ خدا کے سامنے اپنے جذبات خواہشوں تمناوں اور عرضوں کی قربانی تھی کتنی امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک آدمی نے حضرت ابراہیم نے بھی وابستہ کی ہوئی تھی لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اپنی عرضوں اور اپنی تمناوں کو قربان کرنے کیلئے تیار ہوگی خدا کے حکم کے سامنے ہر قسم کے ارادے اور اور مرضی کو مادون کر دینا جانور کی ظاہری قربانی اس کے اندرونی نقش کا ظاہری افسہ اور اس میں خورشید حقیقت کا ذل مجاز تو ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں رسم و رواج کی قربانی خودغرضی بخل ریاکاری حرامخوری بےہیائی اور بے پردگی پر بھی ہمیں چھوڑی چلانے ہوگی ان کی بھی ہمیں قربانی دینے ہوگی ان سے بھی ہمیں بچنا ہوگا ان سے بھی دور رہنا ہوگا جو قربانی کا اصل مقصد اور سامین محترم حضرتِ حاجرہ کا کردار بھی اس میں مسلم خواتین کے لیے بڑا اہم رول رکھتا ہے اہم اسوہ ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ماں بھی خاموش ہیں اور وہ اسی جذبے کے ساتھ کہ اگر اللہ مجھے یہ حکم دیتا میں بھی اس میں آگے ہوں تو اللہ تعالی ہمیں اسوہِ ابراہیمی کو اور اسوہِ نبوی کو سمجھ کر ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو جو کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو کرنا چاہتے تھے استعداد نہیں ہے اللہ انہیں بھی صاحب استعداد بنائے اور اللہ انہیں بھی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْمَلَا حُمْ مُبِينَ